مردان سے تشریف لائے ہیں یہ صرف آپ ساتھیوں کو احساس دلانے کی خاطر کہ یہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ کم بھی ہے ورکن تلائی اہم بھی ہے اور ہماری ذمہ داریہ بہت زیادہ ہے ہماری جو آئندہ پانچ سان کے لیے جماعتیں بنے کی وہ ظاہر بات ہے اس ممبر سازی اور اس رکن سازی کی بنیاد پر وہ جماعتیں بنے کی تو یہ کتنا اہم ہے جماعت کے پانچ سالہ مستقبل کا فیصلہ اور پھر ایک ایسے حالات جمعیت علماء اسلام نے آج جس اسٹیبلشمنٹ کے گریبان میں ہاتھ گالا ہے اور مولانا ساتھ جس رستے پہ چل پڑا ہے بولنا تو بہت دور کی بات لوگ اس کا تصور بھی نہیں کرسکتے اکثر و بیشتر یہ سیاسی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھکوں میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بولتے وقت جب ہم سنتے ہیں تو ہماری ٹانگیں کام پر ہی ہوتی ہیں ظاہر بات ہے تنگا مت بجنگا مت دو ہزار آٹھ میں ہمارے ساتھ دو کچھ ہوا دو ہزار تیرہ میں پر ہوا دو ہزار اٹھارہ میں پر ہوا دو ہزار چوڑیس میں پر ہوا بیس سال تک ہمیں پاکستان کی پارلیمانی سیاست سے جب روکا گیا تو آج ہمارے پاس اس کے سوا اور کی راستہ رہائی اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پشت پر دنالاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ ہم تو پاکستان اور افغانستان کو لڑانا چاہتے ہیں فضل الرحمن کون ہوتا ہے کہ ان دونوں کے بیچوں مسالحہ کیلئے کابل جاتا ہے یہ تو ہمارے منصوبوں پر پانی پیرتا ہے ہمارا منصوبہ تو یہی ہے کہ ہم فلسطین کو صفحستی سے مٹھا وہاں پر جو رہتے ہیں ان کو تو ہم انسان ہی شمار نہیں کرتے فضل الرحمن کون ہوتا ہے کہ یہاں مساجد میں اپنے علماء سے اعلانات کروا کر ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے ان مظلوموں تک پہنچاتے ہیں جن کو ہم زخمی کرتے ہیں ان کی علاج ان کا مرہم پٹی مولانا فضل الرحمن کے پیسے سے ہوتا ہے کیوں کرتا ہے ایسا چکپن اسلامی ممالک میں کوئی اور نہیں تھا جو جا کر وہاں پر ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیں تو وہاں سے پریشر آ جاتا ہے اور یہاں ہمارا پورا سسٹم وہ ہل جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں لیبرلہ اور سیکولر قوتیں ویسی بھی ہماری مخالف ہیں اسلامی بیانیہ میں وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا خلاف بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا خلاف مقابلے میں ہم چند ساتھی ہیں تو جس نازک حالات کا ہم سامنا کرنے جا رہے ہیں ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیور کو اپنے دوستوں کو توڑا سا یہ احساس دلائے یہ نارمل سیچوئیشن نہیں ہے آپ اس کو کوئی موتدل حالات نہ لے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ٹکر لینا کا فیصلہ کیا ہے بڑی صوبتیں بڑی مشکلات آ سکتی ہے پھر تغیانی موجوں میں کسی کشتی کو ساحل پہ لے جانا یہ ملاح کے لیے بہت بڑا چیلنگ ہوتا ہے لیکن جب کشتی ٹوٹی ہوئی ہو ٹوٹی ہوئی کشتی اپنے آپ کو ساحل پہ نہیں لے جا سکتی اپنے مسافروں کو اور اپنے پسنجرز کو وہ خاک ساحل پہ لکھ جائے گا کوئی گنجائش نہیں ہے جمعیت علماء اسلام میں اس وقت دراد کی گربندی کی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی خدا نہ خاستہ اگر ہماری منمانی کی وجہ سے بس اپنے آپ کو کپانا ہے خامکہ اس اہدے پہ لانا ہے خامکہ جمعیت ٹوٹ جائے سو دفعہ ٹوٹ جائے جمعیت شکست کھا جائے سو دفعہ شکست کھا جائے شیخ الہن کی جماعت وہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو جائے سو دفعہ تقسیم ہو جائے ہمیں نہ شیخ الہن سے کوئی واسطہ ہے نہ اکابرین سے کوئی واسطہ ہے بس میری منمانی ہو جائے میں امیر بن جاؤں میں جنسکٹری بن جاؤں اس کے لئے میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے میں سمجھتا جتنے بھی خلوصی نیت سے ہم یہ کام کریں گے جتنے بھی خلوصی نیت سے ہم یہ کام کریں گے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ میں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَضْحَبَرِخُوا یہ آپ کی آپ کا جو روب ہے اور دب دبا ہے آپ کے اختلاف کی وجہ سے آپ کے مخالفین کے ذہنوں سے اتر جاتا ہے تو ہم یہاں پر جو جو پورا ٹیم آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اتنا دور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں صرف اس واصلہ ہے دو مرحلہ ہیں ایک مرحلہ ہے رکن سازی رکن سازی میں ہمیں نہ تو اتنا بخل سے کام لینا ہے جو ساتھی وہ جمعیت علماء اسلام کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں یا وہ لے سکتے ہیں لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے ہم ان کو اپنی دعوت نہیں پہنچا سکے وہ رہ جائے تو حضرت مرانہ عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے نائنٹین سیونٹی نائن میں جمعیت علماء اسلام کی رکن سازی مہم کے دورات فرمایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو پرت ہے رکن سازی آپ تو اس کو ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی سمجھتے ہو فرمانے لگے میں اس کو مسلمانوں کے عقائد کی تحفظ کا ذریعہ سمجھتا وہ علماء سے جڑ جائے فتنوں سے محفوظ دی دنیا تو پھر بھی ختم ہو جائے گی لیکن ان مسلمانوں کی آخرت کا بھی سوچنا ہے کہ یہ کیا کریں گے علماء کے خلاف کڑے ہو کر سیکلر جماعتوں میں کڑے ہو کر شہادت الزور کا مرتقب ہو کر جہریتا جہرن اور علانیتا کوئی وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے برس پر فخر بھی کرتے ہیں تو اب ان لوگوں کو سمجھانا کس کا ہے سیاست شرعیہ اسلام کا جو ایک عظیم شعبہ ہے عملا پچانوے فیصد مسلمان اس دینی شعبے سے محروم ہے کب ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بابا یہ تو اسلام کا شعبہ ہے اور دیگر شعبوں کی طرح اس شعبے میں بھی آپ نے علماء کی رہنمائی لینی ہے تو آپ علماء کی پیچھے کڑے ہو جاؤ آپ کی آواز ختم نبوت کی آواز بن جائے آپ کی آواز ناموس رسالت کی آواز بن جائے آپ کی آواز اسلام کی آواز بن جائے آپ کے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ سلحہ کی جماعت میں فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں گے اور میں آپ کو ایک خطرے کی بات بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ہمارے آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر پسٹون بنیری کے نام سے کیا بخبہ اس میں کوئی کمیٹس کیے تھے کوئی پوسٹ وغیرہ لگائے تھے ہم نے جب اس کا ڈھونڈ لگایا ہمیں پتہ چلا یہ ایک فیک آئیڈی ہے اور یورپ سے کوئی ایک بندہ اس کو چلا رہا ہے ہے بھی پاکستانی نہیں ہمارے ایکسس سے دور ہے مسئلہ کسی ایک اس بندے کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا موسر نٹورک ہے جو ہمارے گھروں تک گس چکا ہے اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں بالخصوص یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آج الہاد دہریت اور ایتیزم کے لپیٹ میں ہیں وہ ہمارے آپس کے لڑائیوں کو دیکھ کے معمولی معمولی فروعی مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ پھڈو کو دیکھ کے ہمارے مسخرے اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مذہب کے مسخرے اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مذہب کے منکر بن جاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج ایتیزم اور الہاد کا سب سے جو بڑا فلسفر ہے جس کا نام ہے بریٹن روسل امریکہ کے بعد ایک سو اٹانوے ملکوں میں امریکہ کے بعد اگر کسی دوسرے ملک میں اس کے فلسفے کا ان لائن سٹوڈی ہوتا ہے وہ پاکستان ہے کتنے خطرے کی بات ہے رشیہ نہیں ہے جس رشیہ کو ہم الہاد کا مرکز سمجھتے تھے آج گوگل پہ جائے اور آپ یہ سرچ کریں خود ہی بتا دے گا کہ امریکہ کے بعد الہاد اور دہریت کے سب سے زیادہ آن لائن سٹوڈی پاکستان کے نوجوان کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہمارے نوجوان کیا ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھانا نہیں ہے کب سمجھائیں گے جمعیت علماء اسلام کا فارم ان کے پاس لے جا کر ایک محلہ کے دس پندرانوں جوانوں کو اپنے بیٹک میں بلا کر ان کو چاہ پھلا کر اگر آپ ان کو یہ سمجھائے بابا ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ان علماء کے ساتھ جڑے رہو اب یہ فتنے ہیں اٹھے ہیں اور پھر اسی ریسرچ میں لکھا ہے یہ جو سٹوڈنس دہریت کا مطالعہ پاکستان سے آن لائن کر رہے ہیں ان کا عمر پچیس سے پینتیس سال دس سال کے بعد یہ پیتالیس سال تک ہو چکے ہوں گے یہ خاندان کے سربراہ بن چکے ہوں گے مولانا صاحب جب دس سال بعد نوجوانوں کی اتنی اکثریت وہ ملہد بن چکی ہوگی وہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد نہیں آئیں گے وہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لئے آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں نماز نے کیا مانتے ہیں بہت زیادہ خطر ناکھ شروع ہے اور انہوں خاموش ہیں ان لوگوں کے آئی ڈیز اگر آپ دیکھیں گے ان کے آئی ڈیز پہ لکھا ہوگا ہیومنسٹ میں انسانیت پرست ہوں لکھا ہوگا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اس فکرے کا مطلب کیا ہے اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے اس کی کوئی ضبور ہونے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے میں انسانیت پسند ہوں ہیومینٹی فسٹ کے نام سے قادیانی ان لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں ہیومینٹی فسٹ یہ قادیانیو کا ایک رفاہی ادارہ ہے تو جمعیت علماء اسلام کے اس رکن ساجی کو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے ہم نے اپنے نوجوان نسل کو ان فتنوں سے نکالنا ہے ہم نے ان کو دعوت دینی ہے ان کو اکٹھا کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کو سکھانا ہے ہر مسجد میں ہر عالمی دین اور امام تقریبا تقریبا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس امام کے ساتھ اس کے اپنے محلے میں پندرہ بیس لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں امام صاحب پر جو کچھ بھی وہ کہتا ہے امام صاحب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کم از کم اپنے اس پندرہ بیس بندوں کو اور اس کے بعد جب دوسرا مرحل آتا ہے تو وہ پھر ہمارے لئے بہت بڑا انتحان ہوتا ہے میں اپنے ناظمین انتخاب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کلکم راعن و کلکم مسئولن عرائیت ہم نے شیخ الہن کی جماعت کو منظم کرنے اور اس کو غصعت دینے کی آپ کو مسئول بنایا ہے آپ عند اللہ مسئول ہے صرف ہمیں جواب دے نہیں ہوں گے اس وقت جو پندرہ بیس لاکھ علماء زندہ ہے آپ ان کو بھی جواب دے ہیں جو ہمارے پچھلے صدیوں سے ہمارا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے ان مقدس ارواح کو آپ قیامت کے دن روز محشر آپ ان کو جواب دے ہیں اگر آپ نے کوئی گھڑ بڑ کی آپ نے مجلس عمومی کے ممبر کا انتخاب کرنا ہے یہ بہت بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے آپ کیا کریں آپ کسی کی رعائت میں کسی کے ساتھ دوستی میں کسی کے ساتھ تعلق میں اس کا انتخاب کرتے ہو تو ٹھیک ہے انتخابی اجلاس میں وہ آ جائے گا پانچ سال تک پھر وہ کسی دوسرے اجلاس میں جائے گی کس طرح ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے انتخابی اجلاس میں بالکل سو بٹا سو حاضری ہوتی ہے اس کے بعد تحصیل اجلاسوں میں کتنے حاضری ہوتی ہے نہ ہونے کی برابر کورم پھر پورا نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہم نے ایسے مجلس عمومی کا انتخاب کیا ہے یا تو وہ رعایت پر مبنی ہے اپنی دوستی رشتہ داری قرابت یا کسی کو آگا لانے کیلئے نہ تو اس میں کسی کی رعایت کرنی ہے اور نہ اس میں کسی کے ساتھ عداوت کرنی ہے اگر کسی ایک بندے نے جماعتی زندگی میں کسی ایک موقع پر آپ کی مخالفت کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تحصیل مجلس عمومی کا لائق ہے یہ رکن بن جائے یہ مستحق ہے اس میں اپنے تحصیل لیول تک سیاسی ایک بصیرت ہے یہ جماعت کو اچھے مشورے دے سکتا ہے لیکن صرف اس بنیاد پر آپ اس کو مجلس عمومی کا ممبر وہ منتخب نہیں ہونے دیتے کہ اس نے کبھی کسی وقت آپ کی مخالفت کی یا آپ کو اندیشہ خطرہ ہے کہ جس بندے کو ہم تحصیل لیول پر امیر بنانا چاہتے ہیں وہ اس بندے کو ووٹ نہیں دے گا کوئی کہ وہ بڑا عالم بھی ہو بڑا سیاسی بھی ہو بڑا مدبر بھی ہو بڑا دانشور بھی ہو بڑے اچھے مشورے وہ دے سکتا ہو لیکن چونکہ میری مرضی کے مطابق وہ ووٹ نہیں دے گا اس لئے میں اس کو مجلس عمومی کا ممبر نہیں بنا رہا تو یہ آپ کی عداوت کی وجہ سے جب میں بندہ رہ جاتا ہے جتنا بھی نقصان مستقبل میں جماعت کو پہن جاتا ہے آپ اس کا عند اللہ ذمہ دارت ہے عند اللہ ذمہ دارت ہے پان سال تک آپ کو کسی اور گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ گناہ آپ کے لئے کافی ہے نماز رہ جائے ممکن ہے اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے گا لیکن یہ اجتماعی ذمہ داری ہے من تولا من امر المسلمین شیئن فاستعمل رجلا وفی القوم من ہوا اعلا من ہوا اعلم من ہوا وقد خان اللہ ورسولہ و جماعت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا فرمان ہے آپ کو اختیار مل گیا کہ آپ کسی ایک بندے کو مسلمانوں کی جماعت میں لانے کے لئے آپ کو اختیار ہے آپ کس بندے کو منتخب کرتے آپ نے اس وقت خیانت کی تو یہ خیانت صرف آپ کے آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے فقط خان اللہ ورسولہ و جماعت المسلمین پوری جماعت کے آپ ذمہ دارتے ہیں پوری جماعت کے آپ ذمہ دارتے ہیں اگر ہمارے ناظمین انتخاب چاہے ان کی تحصیلوں میں جماعت دو گروپوں میں تقسیم ہے اپنے رویوں سے وہ ان دونوں گروپوں کو ساتھ ملا بھی سکتے ہیں اور ساتھ قریب بھی لاسکتے ہیں دونوں کے پاس جائے ہمارے بڑے دونوں آ جائے دیانت کے ساتھ دونوں آپ رکن سازی کریں ہم انتخاب کے وقت آپ دونوں کو پیش کریں جماعت نے جس پر اعتماد کیا بس اس وقت تک اختلاف جائز تھا اس کے بعد اطاعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بھی امیر بن گیا پھر السمع والطاعة جماعت زمین ہم دیانی کو چوتا ہے اور اگر آپ نے کی اچھا مشورا دیا کیسنی نیمانا لو نرا من امرائنا شيئا نكرهه ولا نستطيع ان نرده فماذا تأمرنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ماملہ خطم آپ نے مشورا دیا کس نے نہیں مانا ٹیک ہے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی آگے جماعت جانے اور جماعت کے فیصلے جانے آپ نے اطاعت کرنی ہے اور آپ نے امیر کا حکم ماننے بس ماملہ خطم تو یہ ہمارے سامنے جو حالات آنے والے ہیں اگر واقعی ہم اپنے فکر کے ساتھ مخلص ہے تو پھر ہم جماعت کو متحد رکھنے کے لیے اپنی خواہش پہ پاؤں رکھ کر اس کو دبا کر اپنے آپ کو پیچھا کریں گا اور اب کسی دوسرے ساتھی کو آج ہونا کہ مولانا فضل الرحمن کا ہاتھ مضبوط ہو جائے اگر ہم یہ سمجھے کہ باہر میں جائے مولانا فضل الرحمن اور اس کی جماعت اور اس کے فیصلے اور اس کا بیانیہ کہا میں نے تو اپنے آپ کو کپانا ہے میں رہوں جماعت رہے یا نہ رہے تو پھر یہ اس جماعت کے ساتھ پڑھ کریں قیامت کے دن حضرت شیخ الہن کا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا میں ابھی سے بتا رہا ہوں میں نے جس جماعت کی لیے کالے پانیوں میں راتیں گزاری تھی زنجیروں اور بیڑیوں میں اپنے ہاتھ پاؤں جکڑ کے آپ نے میری جماعت پر ایک سر خرص بھی نہیں آ رہا میری راتیں آپ کو یاد نہیں آ رہی ہیں میں خود گیا ہوں برٹ فورڈ میں برطانیہ میں وہاں پر ایک میوزیم ہے اس میوزیم میں میں نے ان سلاخوں کو ان زنجیروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور صرف دیکھا نہیں میں نے چومہ بھی ہے جو حضرت شیخ الہندر رحمت اللہ لے کے پاؤں اور اس کے ہاتھ میں دالے جاتے ہیں اگر میرا ایک ساتھی اپنے ان بزرگوں کی قربانی ایک ساتھ یہ حشر کرتا ہے میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں اپنے فارم پر کرنے کے بعد اگر آپ سے اچھا کام نہیں ہوتا تو پھر آپ گھر میں بھیٹ جائے یہی آپ کے لئے آفیت ہے باست مت آئے میدان میں آپ کا میدان میں آنا اور جماعت کو تقسیل کرنا یہ آپ کے لئے زلط اور رسوائی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے تو حضرات چطرال سے ہمیں بڑی امید وابستہ ہے ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے چوٹوں کو اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو قریب لانے کے لئے وہ کوشش کریں گے اور وہ جو حق کریں گے بڑوں نے ہماری اوپر ذمہ داری ڈالی ہے ہم نے آپ کے کندوں پر ذمہ داری ہے ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دی